کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پیرامیٹس کو کیسے بنایا گیا تھا یا پھر کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ پیرامیٹس کو بنانے کے پیچھے کیا ریزن تھا جو کہ اسے اتنا زیادہ رہ سمائی اور خوفناک بناتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے جا رہے ہیں پراچین مصر کے ایک خوفناک زفر پر پیرامیٹس آخر کیوں بنائے گئے پیرامیٹس آج سے لبک چار ہزار سال پہلے بنائے گئے تھے اور وہ آج بھی اپنی جہاں پر بینہ ہلے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے یہاں کی نگر پالکہ کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے آج سے لبک چار ہزار سال پہلے ایجپشن سامران جس دنیا پر سب سے زیادہ امیر اور شکتشالی سلطنت میں سے ایک تھی مصر کی ورانچین سپیتہ میں راجہ کو پراجہ اور بھگوان کے بیچ کا ایک دوت مانا جاتا تھا اس لئے ان کا یہ ماننا تھا کہ جب راجہ کی موت ہو جاتی ہے تو وہ راجہ خود ہی موت کا دیوتا اوسائرس بن جاتا ہے ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ موت کے بعد آتما شریر کے اندر ہی رہتی ہے اور اسی لئے اگر شریر کا دھیان رکھا گیا تو آتما کا بھی دھیان رکھا جا سکتا ہے اور اسی مانتہ سے جن ہوا پیرامیٹس کا ایجپشن سے بلکل بھی نہیں چھاتے تھے کہ ان کے بھگوان کو مرنے کے بعد بلکل بھی دکت ہو اور اسی لئے اپنے راجہ کی موت کے بعد مصر کی جنتہ اپنے راجہ کے شو کو ممیز میں تبدیل کر کے اسے ایک تابوت میں بند کر دیا کرتی تھی اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ممیز کیسے بنائی جاتی تھی تو اوپر آئے بٹن کو دبا کر آپ ہمارے خون پسینے سے بنائے ہوئی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ویسے یہ بات یہی نہیں رکھتی کیونکہ ایجپشنز کا یہ بھی ماننا تھا کہ ان کے راجہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کی سیوہ کرنے کے لیے ان کے نوکروں اور ان کے پالتو جانوروں کو بھی زبردستی ممیز بنا کر انہی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم لیکن تم کو بھی ڈوبیں گے خیل جو بھی ہو ساتھی ان کی راجہ کے لیے قیمتی جہوارات اور دھیر سارا سونا بھی رکھا جاتا تھا لیکن سب سے ساتھا حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ پیرامیڈ آف گیزہ میں آج تک کوئی بھی ممی نہیں ملی تو آخر میں ممیز کو دفن کہا کیا گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے بھلے ہی سننے میں پیرامیڈز بنانے کا ادیش کافی آسان اور سرد لگتا ہے لیکن اصلی رہے سے تو پیرامیڈز کے نرمان سے شروع ہوتا ہے پیرامیڈز کو کیسے بنایا گیا آج سلبھک چار ہزار سال پہلے اس طرح کی چالیس منزلہ اونچی عمارت بنا پانا بلکل ہی ناممکن کام تھا جس کی ہائٹ چار سو پچپن فٹ ہو اور جسے بنانے میں ٹوٹل تیس لاکھ سے بھی زیادہ پتھروں کا استعمال کیا گیا ہو اور اس میں ہر ایک پتھر کا وزن سولہ ہزار سے ستر ہزار کیلوز کا ہو کیا بات ہے کیونکہ جب پیرامیڈز بن رہے تھے تو اس کی ہر ایک پیرامیڈز کو بنانے میں لبک بیس ہزار سے بھی زیادہ مجدور اور کاریگر دن رات کام کرتے تھے اور کئی ہزار مجدور تو اسی کام کرنے کے دوران ہی مر جاتے تھے جنہیں راجہ کی قبر کے پاس ہی دفنگر دیا جاتا تھا اور اسی وجہ سے پیرامیڈز بنانے میں لبک بیس سال کا سمیں لگ گیا تھا پیرامیڈز کو بنانے میں جو پتھر استعمال ہوئے تھے وہ زیادہ تر لائم سٹون کے پتھر ہوا کرتے تھے جو کی سفید رنگ کے ہوتے تھے اور وہ رات کو چمکتے بھی تھے انہیں جوڑنے کے لیے ایک خاص طرح کے مشڑ جسے مورٹر کہتے تھے اس کے استعمال سے ان پتھروں کو جوڑا گیا ہے لیکن اتنے بھاری پتھروں کو اتنے اوچائی تک لے جانا بلکل بھی آسان نہیں رہا ہوگا گیزہ کے پیرامیڈز کو بہت ہی زیادہ رہ سمیں ڈھنگ سے بنایا گیا تھا گیزہ کے پیرامیڈز ارث کی بلکل سینٹر پر ہیں جہاں پر نورتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ چاروں دشاؤں کا سینٹر ہے جو کی بہت ہی زیادہ حیران کرنے والی بات ہے کیونکہ تب کے زمانے میں تو لوگ ارث کو فلیٹ یعنی چپٹا ہوا ماندے تھے اور نہ ہی تب میٹس تھی واؤ صحیح تھا نا اور ساتھی میں آرگیٹیکچر جیسا بھی کچھ نہیں تھا تو اس سے یہ بات پروو ہوتی ہے کہ پیرامیڈز انسانوں دوارہ نہیں بنایا گئے تھے وہ یا تو ایلینز کے دوارہ بنایا گئے تھے یا پھر کسی ٹائم ٹرابلر کے دوارہ ویجیانکوں کو یہ بات 1983 میں پتا چلی کہ یہ تینوں ہی پیرامیڈز اورائن بیلٹ کے تاروں کے exact alignment میں ہیں ان پیرامیڈز کا connection اورائن بیلٹ سے ملنا ایک اور طرح سے ایک حیران کرنے والی بات ہے کیونکہ پرانچین ایجپشنز سے یہ ماننا تھا کہ ان کے راجہ مرنے کے بعد اوسائرس میں بدل جاتے ہیں اور وہ اسی اورائن بیلٹ میں رہتے ہیں ان کے بھگوان اسی تین تاروں سے پرتھوی پر آئے تھے تب کے زمانے میں کوئی ڈرونز یا فیہ سیٹلائٹس بھی موجود نہیں تھے جو کہ اس طرح کی arrangement میں انسانوں کی بلکل بھی مدد کر سکتے کیونکہ اس کے لیے آسمان سے دیکھنے کی ضرورت تھی جو کہ صرف ہوا میں اوپر جا کر ہی possible تھا اور اس کام کو انجام دینے کے لیے aliens نے اپنے UFOs کا استعمال کیا ہوگا حالانکہ تحاس خود میں ہی ایک رہیسے ہے اور اس رہیسے کو سمجھ پانا آج تک سمبھو نہیں ہو پایا ہے جب ویجیانکوں نے پیرامیٹس کے اندر خوش بین کی تو انہیں یہ بات پتا چلی کہ پیرامیٹس کے اوپر کی نکیلی چھت شدھ سونے سے بنی ہوتی تھی اور ویجیانکوں نے تبھی ایک اور بات سوچی کہ سونا جو کہ electricity کا ایک بیسٹ کنڈکٹر ہے اور وہ electricity کو پاس کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ helpful ہو سکتا ہے اور شاید اسی وجہ سے پیرامیٹس کے اردگرد electricity بھی produce ہوتی ہے کچھ سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیرامیٹس ایک power house کا بھی کام کرتے ہیں جو کہ aliens کے دوارہ بنایا گیا ہوگا اور ایسی دھیر ساری اکرتیاں ملی ہیں جو یہ درشاطی ہیں کہ Egyptians کوئی بڑا سا bulb پکڑے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آج سے لبک چار ہزار سال پہلے جو کہ کسی time traveler یا پھر aliens کا ہی کام ہوگا کیونکہ تب تو bulb کا invention بھی نہیں ہوا تھا پر کئی ساری drawings میں aliens کے ship اور یہاں تک کی خود aliens کو بھی بنا کر درشائے گیا ہے یہ پیرامیٹس آج بھی ایک بڑا رہس بنے ہوئے ہیں کیونکہ نہ تو یہاں ممیز پائے گئی ہیں اور ایسے دھیر سارے پراشین ٹیکسٹ ملے ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ پیرامیٹس کوئی قبر نہیں تھے جہاں پر مصر کے راجہ یا فیروں کو دفن کیا جاتا تھا لیکن ایسے ہزاروں سنکیت ہیں جو کہ اسے aliens کے دوارہ بنایا گیا ثابت کرتے ہیں جیسے دا اورائن کانسٹلیشن تھیوری یہ انسکرپشنز اور ایسے ہزاروں اور چیزیں جو آج بھی رہس سے بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہیں جن کا جباب وقت کی طوفان میں کہیں کھوس آگیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا اور ایسی ہی ویڈیوز کو اور دیکھنے کے لیے اپنے اس کیوٹ سے شانل اوبلیوین فیکٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دھنیواد